اللہ حرمان الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے موڈیویشن میں ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری کا ٹاپک ہے اور وہ سندھ کی ہسٹری ہے تہذیب ہے اس میں تو آج ہم اس کا ذکر کریں گے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں میرے فیوریڈ رائٹر ہیں بارہ سے زائد ان کی کتابیں ہیں ست حسن صاحب تو اسکالر بھی ہیں ہسٹورین بھی ہیں تو ان کی بہت سی شہر آفا کتابیں ہیں کراچی کی شخصیت ہے رہے ہیں تو موسیٰ سے مارکس تک بہت عالی ان کے کتاب ہے مازی کے مزار شہر نگارہ اردو عدب پہ بہت سے کتابیں ہیں ان کی تو آج جس ہم کتاب کا ذکر کریں گے وہ پاکستان کی تہذیبی ارتقاء پر کتاب ہے اس میں دوسرا چپٹر ہے اور وہ سندھ کی تہذیب ہے سندھ کی تہذیب میں چھوٹا سا تعرف ست حسن صاحب کا کہ لیلو نہار میگزی نکالتے تھے نائنٹین ایٹی سکس میں سیونٹی فائی ویئرز میں ڈیت ہوئے ہیں ستی صاحب ان کو کہا جاتا تھا شیخ آیاز صاحب نے شخصیتوں پہ جو خاکے لکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اردو زبان کے معاملے میں بہت حساس تھے میگزی نکالتے تھے ایک ایک لفظ پر بڑا دھیان دیتے تھے اور کمال کے ہسٹورین تھے اور تاریخ سے ان کو بہت بڑا لگاوتا اور ان کی تقریباً کتابیں ہسٹری پر مبنی ہیں تو آتے ہیں ان کے سن کی تہذیب میں جو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں بہت سے محققین ہیں جن کی رائے پر وہ یہ رائے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تین بڑی تہذیبیں تھی سوانی تہذیب ہڑپا تہذیب اور مونجد دڑو تہذیب کہتے ہیں اس سے پہلے بھی چار بڑی تہذیبیں ہو چکی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کوئٹیا تہذیب جو بلوچستان سے وابستہ ہے آمری نل تہذیب وہ بلوچستان اور سن سے وابستہ ہے زوب تہذیب اور کلی تہذیب کہتے ہیں یہ چاروں تہذیب محذب یافتہ تھی یہ ہڑپا اور مونجد دڑو سے پہلے تھی اور محققین کی یہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مونجد دڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں نے ان سے تہذیب سیکھی ہوئی ہو مگر کہتے ہیں کہ اس وقت قبل مسیح کی تاریخ میں مونجد دڑو اور ہڑپا اس وقت ان کے ہم اثر تہذیبیں جو تھی وہ سومیری تہذیب تھی مصر کی تہذیب اور ایرانی تہذیب تھی کہتے ہیں کہ مونجد دڑو کی تہذیب جو تھی دو ہزار پانسو سے لے کر ایک ہزار پانسو تک ایک ہزار سال تک سندھ کی یہ تہذیب چلی ہے اب ہڑپا اور مونجد دڑو کو اس لیے ملاتے ہیں کیونکہ ہڑپا اور مونجد دڑو دونوں سندھ میں آتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دارل سلطنت تھے سندھ کے اور اس لیے یہ تہذیب بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی وہاں کہتے ہیں کوہ دامن سے لے کر راج پوتانہ تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ ساری تہذیب مونجد دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کہلاتی تھی اب کہتے ہیں محققین اس بات پر متفق ہیں کہ مونجد دڑو دنیا کی بازابتہ طور پر تہذیب تھی اور ہڑپا کی دونوں کی جریسڈکشن ایک ہی اس میں آتی تھی یہ دریائے سندھ کی تہذیب تھی وہ دریائے راوی کی تہذیب تھی اب دونوں میں ایک ہی موازنہ ہے مونجد دڑو کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیا تھا اور لوگ کس طرح تھے کہتے ہیں کت کے چھوٹے تھے اور سر بڑا ہوتا تھا رنگ کے کالے تھے اور سوتی کپڑا پہنتے تھے اس کے علاوہ ان کی جو تحقیق ہوئی ہے وہ دھراور نسل سے وابستہ تھے اب حیرت کی بات یہ ہے کہ قبل مسیح کی اتنی بڑی تحالی وہ کہتے ہیں زرائط سے وابستہ تھی اور یہ زرائط پوری دنیا میں جاتی تھی تجارتی راستے سے خوشکی کے راستے سے یہ بندرگاہیں ایران اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کے بہت بڑے جیسے آج کے ہم کہتے ہیں سپر پاور تہذیبوں میں اور تجارتی کاروباری مراکز میں شامل ہوتے تھے کہتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت دوہزر پانسو قبل مسیح میں سندھ کی تہذیب جو مونجو دڑو ہے وہاں بہت بازابتہ طور پر کنسٹرکشن ہوتی تھی پکی مٹے تھی روڈ راستے سب صحیح ہوتے تھے وہاں ہر گلی پر ایک صفائی اور کورے دان مقرر تھا اور اس وقت حیرت کی بات ہے کہ ہر گھر میں ایک گسل خانہ تھا اور بہت ہی ساف سترہ شہر کہلائے جاتا تھا کہتے ہیں کہ دوسری حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ راجہ تھا نہ رانی تھی نہ باشا تھا وہاں تجارتی تنظیمیں ہوا کرتی تھی وہ آپس میں فیصلہ کرتی تھی کہ اس شہر کو کس طرح نظم و نفس کے ساتھ چلانا ہے اور صفائی کے ساتھ چلانا ہے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کپڑے کا بہت بڑا کام ہوتا تھا مگر سب سے یہ یونیک چیز سبتہ حسن صاحب لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کپاس اس وقت دنیا میں صرف مون جو دڑوں میں ہوتی تھی ہیرو ڈارٹس بابا ہسٹری کے آدم کہلاتے ہیں ان کی ورڈ ہسٹری ہے وہ خود قبلی مسیح کے رائٹر ہیں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ سندھ میں عجیب و غریب قسم کی کاشت ہوتی ہے اور وہاں ایک کانسی کے پھول سفید جو تامے کا پھول کہلائے جاتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے یعنی پراپر وہ اس کو سمجھ نہیں سکے مگر کہتے ہیں بہت بڑا قیمتی پھول یعنی کپاس کا پھول ہوا کرتا تھا اب دنیا کے سارے تجارتی مراکز یہاں سے خرید و فروغ کرتے تھے اور امپورڈ ایکسپورڈ کا نظام ہوتا تھا اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی تہذیب جو دنیا میں محذب یافتہ بھی ہو ایک بہت اہم پوائنٹ پہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہتے ہیں محققین نے جو ریسرچ کی ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے سونا اور اس کے آلات بنائے جانے والی جگہ بھی مون جو دڑو تھی یعنی جو زیورات جھومر وہ جو کھدائی سے نکلے ہیں وہ سب سے پہلے مون جو دڑو میں سونے کی چیزوں کے آلات نکلے ہیں اور وہاں بنائے جاتے تھے اب کہتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ اس پوری ساری تحقیق اور ریسرچ میں کہیں بھی ایک بڑا خنجر تلوار اصلاح نہیں ملا اب اس سے محقین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مون جو دڑو وہ شہر تھا وہ تحضیب تھی جہاں کوئی بھی لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں تھا وہ امن پسند لوگ تھے اب دوسرے طرف آتے ہیں کہ اتنی بڑی تحضیب اتنا بڑا شہکار اتنی بڑی تجارت کا مرکز پھر طبع کیسے ہو گیا نست و نابوت کیسے ہو گیا سبتہ حسن صاحب چار ریزن لکھتے ہیں کہتے ہیں ان میں کوئی ایک ریزن تھا جو سارے دنیا کے مورخ اس بات پر متفق ہو گئے نمبر ایک کہ وہاں دریائی راستے سے کام ہوتا تھا ان کا رخ پھیر لیا گیا ہے جب پھر گیا ہے اور وہاں خوشکی آ گئی ہے اور وہ ساری حام دورت ختم ہو گئی ہے دوسری کہتے ہیں کہ بارش کی شرعہ اوسط کم ہو گئی اور ان کی زراد ختم ہو گئی تو اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے تیسرا ریزن لکھتے ہیں کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا ہو کیونکہ دریائی راستے اور سندھو دریائی کے راستے سے یہ رہتے تھے چوتھا ریزن لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایریانس نے حکومت کی ہے ہو سکتا ہو ایریانس نے ان پر حملہ کیا ہو اور وہ اس میں تباہ ہو گئے ہیں اب جو اہم پوائنٹ ہم جس پہ آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سندھ یعنی کپاس کو سنسکرٹ میں سندھو کہتے ہیں یونان میں سندھن کہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ نام پڑا تو سندھو تہذیب مونجو دڑو کی تہذیب تباہ ہو گئی اس کا سب سے سبتہ احسن اہم پوائنٹ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو اگر آریانس نے حملہ کیا تھا کیونکہ اس کے بعد آریانس کی حکومت آئی ہے تو ان کے پاس جدید قسم کا اصلاح تھا سپاہی تھے فورس تھا اور مونجو دڑو کے لوگ لوہے کی سنت سے بھی وابستہ نہیں تھے وہ لوہے کا ایک اوزار سے بھی کام لینا نہیں جانتے تھے یعنی جدید دور کے حساب سے جو موسم آب ہوا حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کے تحت اگر قومیں اپنے آپ کو نہیں ڈھالتی تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اب یہی معاملہ قوم اور افراد کے ساتھ ہوتا ہے جو فرد جو افراد اپنے آپ کو وقت حالات کے مطابق جینا نہیں سیکھتے جو قومیں وقت و حالات کے حساب سے جینا نہیں سیکھتی وہ برباد ہو جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں ان کے صرف آثار رہ جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں وہاں نہیں ہوتی تو کہنے کا مقصد آپ زندگی میں اور دنیا میں جب تک جیئیں جو موسمی حالات کے مطابق جو تبدیلیاں ہوں جو ترقیہ ہوں اس کے حساب سے اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے اس کے حساب سے جینا نہیں سیکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تباہی اور بربادی اس کا نتیجہ ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ